اب میں آپ کو بتاؤں اس وقت ملک میں شدید شدید سیاسی انتشار اور خلفشار جو میں بار بار بات کرتا تھا کرتا تھا کرتا تھا کہ ملک پر جا رہا ہے ملک پر جا رہا ہے اس کو روکے کسی طرح لیکن یہ معاملات جو ہیں بدقسمتی سے جو بدماشیہ اس ملک پر قابض ہے میں حکرہ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا تو بدماشیہ کا لفظ استعمال یہ بدماشیہ نے ریاست کو ایسی نحصے پہنچا دیا ہے کہ ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں اچھا اب اس میں اس پوری صورتحال میں یہ جو یہ بات چل رہی تھی کہ سینٹ کے الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے میاں صاحب کی اس میں مسلمی نواز کے اکثریت ہوگی یہ ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا یہ جو پھر بلوچستان میں ہوا ہے بلوچستان کے بعد تمام وہ جو پلیننگ تھی وہ دھوردود ہو گئی ہے اور انتہائی میرا خیال سے نواز شریف صاحب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہاں پر جو بائیس سیٹیں تھیں مسلمی نواز کی اس میں سے اٹھارہ ان کے خلاف گئے ہیں اور اٹھارہ نے کہا ہے کہ ہم فیصلہ خود کریں گے ہم نواز شریف پہ نہیں مانتے اور چودہ راکین تھی کابینہ بلوچستان میں اس میں سے گیارہ وہ ہیں جو مسلم ان نون کے ہیں اور میاں صاحب کو نہیں مان رہے اور وہاں پہ قیم سمرو صاحب جو کل میں نے خبر بریک کی تھی اس پہ آج پیپلز پارٹی کے بھی بیانات آ رہے ہیں اور مسلمی نواز کے بھی آ رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی انہیں گرہ دیئے وہ حکومت اور گرانے کے بعد وہاں اب میاں صاحب یہ سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہ مطلب اس میں کون سے خورتی آگ کیا ہوا تو پہلے یہ تھا کہ شاید الیکشنز سینٹ کے وہ کرواتے ہی شاید ہو سکتا ہے حکومت توڑ دیں اور پھر وہ نئے انتخابات فیلان کر دیں لیکن اب وہ بحث جو ہے نہ حاصل ہو گئی ہے ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون مرحلہ ہے میاں نوازشنی صاحب شاید سمجھ نہیں پا رہے کہ اس معاملات کو سیاسی انداز میں انہوں نے حل نہیں کرنے کی کوشش کی اپنی جماعت میں بھی انتی جو کابینہ ہے موجودہ کابینہ اس کابینہ کے اندر بھی میاں نوازشنی صاحب کو بہت بڑا سرپرائز مل سکتا ہے موجودہ وزراء میں یہ میں چودنی صاحب کی بات نہیں کر رہا موجودہ وزراء کی بات کر رہا ہوں اور کابینہ کے اندر سے بھی آنے والے جنروں میں سرپرائز مل سکتا ہے کہ لوگ ان کی خلاف خورے ہو جائیں انچانک سرپرائز مل سکتا ہے